امانیو سجید پاترگی یا اکلا پریشت دے سارے حدیدار سبواجز مہمان سروتے ہو میری ساتھ یہ کام قبول کرو دھولین جنگلنہ کرن تو پہلو ایک بالی بیان دے دے کہ میں نے رواب دے اتحاس دی اختہ جانکاری نہیں لیکن جنگ جانکاری میں نے حاصل ہوئی وہاں پہلو تھا وہاں دے شیئر کرنے تے آپ کو ایک دوسرے تو ان سے کھڑا ہیتن کرانگے میری انگلنہ چے جتے کتے توانوں اختہی ناظر آوے او میں ندسنا ڈیفرینس آف اوپینین اپنا کچھ ایدھے چھے ایڈ کر سکیے پھر اپنا یہ سیمنا سفر سمجھے جائے اپنا ایک دوسرے چھے سوٹاں کارنواز تے ان فیکٹری کٹھے ہائیں رتا کو گال شروع کرن تو پہلو چھے سوٹاں کچھ پنکتیاں میرے میرے سنگت آ رہی ہے سنگت آ رہی ہے راکیاں ربابیاں سن رہی ہے تے پنجاب دے لوک سکھ شر دے لو ایک دو جنو کھے رباب نو دیکھ کے ایک دو جنو آکھ رہنے دیکھو کنے نامے نامے ساز آگیا جی کال یعنی ساز دا وادن یا شروعن ایک کرنا تا درکنار سنگت آ رہی ہے ساز گرمت درشند گرمت چنتند گرمت کیرتند جاڑیا جڑا ساز اوہ دا ہاشر ہے جڑا ہاشر سید وارش شاہ دے مطابق ہیر دا ہند ہیر نو بیا وقت گرنے گڑو آکے دیت انہا دے لگ میلے شروع وارش شاہ دے درج کیتی ہوئے بندان چ چاندھ دا ہیر نو ایک سوئی بدرنگ کرائے ہونے جڑا گینہ چوندی سی ہیر ہوتا چاک سی رنجا سی باقی سارے جہان دے گینے کروا دیتے لیکن وارشاہ میاں گینہ چاک آہا ایک سوئی بدرنگ کرائے ہونے تو ساٹی تا جڑ سرت دی صفت دیر واپسی جو ہیر نہ ہویا وہ ہی سکھا نہ ہویا تو اے اے شروعات اپنا دو جی گل جڑی میرا مانسی تو اڈیناڑ کرن لہی وہ ہے کہ دو پرمپرا مانے بڑییاں ایک ہندوستانی پرمپرا ترمہ دی دوسری سامی پرمپرا جنہوں ابراہمانی پرمپرا بھی کہہ دنے ابراہمانی پرمپرا چاہے یودائزم یودیاں دہ ترم کرسچینیٹی تے اسلام تے ہندوستانی ترمہ چھے جین مطق سب تو پرانہ اوہ دے تو باد ویدکمت اوہ دے تو باد بودھمت اوہ دے تو باد گرمت تو اے دو لڑیاں اوہ دے سازاندہ ذکر گرمتان چے آیا وادندہ ذکر آیا جیڑی اہم گل تو اڈے درشتی گوچر کرنواستی مانا میرا وہ اے کہ اپاں اے پڑے آتے سونے ہایا کہ چار وید نے وید بیسیکلی اکوئی ہے رگ وید رگ وید ویچے جیڑے پاجن جیڑے منتر گائے جاندے کابل سمجھے گئے انہاں نو بکھرا کر لے گئے اوہ دا نارا خدیتا سام وید جنگل چکی میں بندگی کرنی ہے دینکٹی کرنی ہے اوہ اتھر وید نکلایا رو دا الاجتا ہو بھی ہو گئے لیکن جسم بھی تندر اس تا چاہید ہے اوہ یجر وید تو اوہ جڑ رگ وید اوہ دیاں باقی برانچے تن وید بھی ہو گئے کدھی کدھی میں پرچارکانو بھی سکھ بھی دوانا نو بھی اے کہیں دیاں سمجھنا تو چپ کر جانا دنیا چا پہلا تا رم گرانت گرو گرانت جڑا راگ گانچے سام وید راگ گانچے تے گائن کیتا جاند ہے ہزارہ سال تون تک اے بھی کوئی مگر اے کہنا کہ اسی سنسارچ کوئی نوی چیز کی تھی اے بہت بڑی پرابتی نہیں ہوتی کوئی رادر وڈیاں پرمپرامانا ساڑا سروکار رہا اے دے چھ کوئی بیج تھی نہیں ہے جیڑے راگ گرو گرانت صاحب دے بچائے وہ نویں ایزاد کیتے ہی راگ گنا لیکن ہر تھاں تے راگانتی شیلی وکری وکری ہوتی ہے تو اے جڑی سامی پرمپر ہے اے دے بچ ایک پیغمبر ہے ڈیویڈ جنو ہوں دوڑی گل ٹیکنیکل جنگل تھوڑی یہ کریں گے پھر اپا ساکھیاں وال جاواناں اپنے پراتن جڑے سروت نے سمگری دے ہو تا رنگرانتی نے پرانے تو پرانے کیوں کہ اے نا نو سمب آلکھی رکھیا نا لوکہ نا باکی بھی ساہت راجنا ہوئی اندی رہی ہوئے گی رہی ہوئے گی لیکن او دے سمب آلنڈ والے بادے تا ریکے آنے دتا ڈیوڈ 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 مہ ڈیوڈ 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 لفظ بھی نہیں پڑے ویسے اے دو میں لفظ ہے کہ بھی میڈلیسٹ پرامپرہ دے سامی پرامپرہ دے اے اے نا تے نا ہو سکتا ہے کچھ بدلے ہو ادھر کچھ ہو راکھے جانتا ہوگی ادھر کچھ ہو راکھے جانتا ہوگی کم بے کدھی کدھی سازنا دے نا کہ میں بدلے جاندے نا ایک بے سکی جی اگزامپل دے نا تو ہنو کہ بانس تو بنی ہوئی بانسری پچھمی پنجاب جے بانس نو بن جار دے نا تو ایک کو ہی ساز دے دو بکھرے بکھرے کھٹیاں چھے دو نا ہو اس طرح اینا سازاں دے میں پاہیکان سنگھ نبا دی انٹری کی دیکھی رباب دے وہ کہہ دے کہ رباب کا پرانہ نا راو نے بھینا سی رباب دی انٹری چھے میں پڑھ کے آیاں لیکن وہ سروت نہیں دست دے کہ پاشا دے ایٹیمالوجی دے کتھوں سنکیت مل دینے کے ایک کوئی لفظ دیں پاہیکان سنگھ نبا انگریزی دے بیچے ربیک بھی لکھ دینے نا آر ای بی ای سی کے اوتر لے کلچر دے بچے رباب نوی ربیک کا خیان دے پاہیکان سنگھ جی دست دینے پاہنو لیکن انہوں سروت کی یہ اے نہیں بتا ویسے وہ سروت نا بھی دستن تا بھی انہوں نے اتھینٹک نہیں کہ اپنے دینے گللہ اکثر مندے ہیں کیونکہ ساڑے سارے ہیں جو بڑے ہو ہی نہیں سو یہ کچھ ایک پرمپرامہ اپنا چلیاں ہوں دیاں توریاں ہوں دیاں دیکھیں جڑے سامدھ نے بائبل دے ایک کتاب میں مرکول گفت دے گیسی بلبیر سنگھ کمل لنڈن چنین دے شاید کتاب با کسی نے پڑھی ہوں ایک سورس کوٹ کر دے گیسی فلانا بندہ ایک کتاب ہوتی ٹھارہ سو چوتھاری چی چھپیس ہی کسی مسلمان آتھر دا ذکر کر دے گیسی کتاب ہوتی تے آتھر دا بھی نہ ہے اوہ دے مطابق رباب بھی ایجاگ گرو نانگ دیو جی نے کیت تھی لیکن میرے کوڑ تاں پاتر صاحب تاں پاکت کبیر جیدہ ایک شلوک پڑھ کے گئے سی تے انہاں نے کہا سی کہ پتہ نہیں اتھینٹک ہے کی نہیں ہے میرے کوڑ اتھینٹک پانکتی ہے تے اتھینٹک پانکتین کوٹ کرانگا جنمساکھی ہیں راگ آسا چے پاکت کبیر جی دا شبد ہے ٹوٹی تند نہ بجھے رباب جتو تند ٹوٹ جائے تر باب میں بجھے انہوں اے تند ہے جیڑی نا اے اے لیو ہے انہاں دی اے سنکیت ہے سنکیت ہے گلدہ کر رہنے کوئی اور لیکن ذکر کر رہنے رباب دا تو تقریبا تقریبا ایک صدی پہلا ہوئے نے پاکت کبیر جی گرو نانگ دیر جی اوہ سورد دے بچھے جے پاکت کبیر جی ذکر کر رہے نے تاں اے نہیں ہے کہ پاکت کبیر جی دے بیڑے ایجاد ہوئی میری یونیورسٹری چے کئی سال پہلوں ایک سیمینار کروایا چاڑی دے ساری دے پرامپرا کتوں شروع بڑے بڑے بدوانا خوز کر کریا ایم ہی نہیں گرن تھان کوٹ کردے سا ایک بدوان اتھو تک چلا گیا کہ کالی داس دیش کنتلہ کہ جھگو تشینٹ نالو جان لگی کانگریشی دے جنگل چون تاں ہر نوٹیاں نے ساڑھی دے پرلے کچھنے شروع کر دیتے کہ ساڑھی کلوں نہ جا کالی داس ہوئے پنجھوی سدی تی ایس کر کے ایک آدھے یقیناً مرنی ہو گئے کہ پنجھوی سدی چھے اور تا ساڑھی پہنگ دی ہیں آگلا بھی زبان کہنے دا مہاں پا آرد چھے چی رہا رہا ہوئے سی جیڑے لباس دا وہ ساڑھی سی ایس کر کے مہاں پا آرد دے سامنے تک تا ٹریس ہو گئی وہ دے تو پہلو کتھے تے کتھے مل دیے اے اپنے پوٹ پتہ نیا پانو لپی نیا سو سسٹیمیٹیکلی رسرچ کرن دے اے ٹھول دنے اپنے پوڑ گرو گرانت چھے اے سبوت مل لیا کہ پاکت کبیر جی وقت تک رباب دا وادن پر چلت سی لیکن پاکت کبیر جی خود کس سازنل کی ارتن کر دے سانو نا دے سزندے کے دے سان یہ دے آپ ہم پتہ ہیں میں سی روڑ آ لیا بھی پڑی شیخ نظام دین آ لیا دی شیخ نظام دین آ لیا بابا فرید دے مرید تا سانی اتردکاری کی بڑھن بہت آثینٹک اے ہم تے ڈنگے بہت وڈے انہاں نے بھی ذکر کیتن دا ذکر تا کردے نہیں ہو کہ بابا فرید جی کردے سان لیکن سازن دے کے دے سان ساز گیڑے سان یہ ذکر ہوگا نہیں کرتے سو اے بھی دستے ہیں شاید کچھ سروتے ہیں انہوں نے نا پتہ ہوئے کہ روایت وانگ مسلمان انہوں نے اس گلتے اتراز تھی کہ شیخ فرید کی ارتن کیوں کر دینے تو ہی دیکھو کہ اسلام جڑا اے عبرانی پرمپرہ ہے اسلام مندق کہ ڈیویڈ ساڑھا پیغمبر ہے لیکن اے کفر ہے سنگیت کفر ہے ایک سنگیت کفر ہے تے ورجت ہے یہ رہت نامیاں چاہے ہیں شرع چاہے قرآن چاہے ہیں تارک فتح دے یہی تا لڑائی ہے کہ قرآن نو مننا گا میں جیڑی شرع ہے یہ بندے نے بنائی ہے اس کرکے بندہ گلتین کر سکتے ہیں میں بندے دی گل مننا دا پابند نہیں ہیں سنت میں نے رہت مریادا دے سنت میں نے رہت مریادا دے سارے رہت مریادا دے انگ تو بابا فرید اوپر دو بار قاتلانہ حملے ہوئے سی بچ گئے صرف ایس کر کے کیوں کی رتن کیوں کر دے ملتان دے صوبے دار نے چونویں مولویاں دی ایک میٹنگ سات دی مسجد چاہے ہیں لاکھ پاک ساو دے قریب مولویاں کٹھے ہوئے دانشور صوبے دار کہندہ حاکم کہندہ کہ اسلام چے گونا نچنا منہ ہے کہ اجازت ہے دی سارے نہیں کہا منہ ہے وہ کہندہ اچھا جے کوئی مسلمان ہو کے مسلمان آج بیٹھ کے خان کا ہاں دے نزدیک کیرتن کردہ پایا جا دے انہوں کی سات دے ہی چوپکر کے سارے جانے وہ کہندہ میں توانو پوچھے دانشورانوں کیرتن کردہ ہویا مسلمان مسلمان نا دی سنگت چے جے فڑے جا دے کیس سات دے ہی ایک مولویاں اٹھے وہ کہندہ تو ہڑکت جے دے والی اشارہ پہلا ہوں دا نالو جا دوں نہ لیا سارے مولویاں اٹھ کے چلے گئے کہ جو بابا شیخ فرید کر دینے وہ کرم جو ہو گئے انہوں کی شکشید ہے ڈی وڈی سے تو میں توہاں دینا شیئر کرنیاں نے کشک گلہ جنم ساکھی ہیں جو جیڑیاں کیندرت نرباہ تھے یہ تھوڑا جب میں خودبارے دستیاں تاؤنوں کہ جواننی چیز جمیں ہری کی منڈا کڑی کبھی ہندے نے لیکھ کھندے نے ایسی طرح مہنگی ہندہ سی کچھ لکھتا کدھی کہتا کدھی لیکھ کھانی اکھبار نو پہ ایج دن دا میکزن نو پہ ایج دن دا چھاپ دینا بڑا بھوسا چڑ دا یہ چھاپ دے کیوں نہیں یہ نا دی اکل نو ہوگی ہے پہ ایک دن بیٹھے بیٹھے ہیں سوتے صد خیال آیا کہ سنسار چے بے انت خوبصورت وزندار کلاسک ساہت دی سرجنا ہو جکی ہے وہ تا تو پڑھدہ نہیں تیرا کچھرا لوگ پڑھن یہ تیری اچھا ہے تم خودبندہ بن بیلوں تم خودبڑیاں ناڑ بڑڑیاں دے گرانتھانا انصاف نہیں کریں گا تو تینوں انصاف کتھوں بلے پھر ویدیارتی ہو سروتی ہو دانشوور ہو میں فیصلہ کر لیا کہ میں لیکھنا نہیں پڑھنا ہے صرف پنجاس سال دی عمر تک میں کچھ نہیں لیکھیا پنجاس سال دی عمر تک بھی میں بہت ساریاں کتاب بنی پڑھیں ہیں تھوڑی ہی پڑھیں ہیں پر جنیاں کا پڑھیں ہو بار بار پڑھیں ہیں میں فوکس جیڑی کتاب تنگیر مسلم بھلستا ہے بھوستا ہے کالی داستا میک دوتا ہے مہاپار دیکت ہے ناگ سہم دا ملند پرشن ہے یہ پھر آیاں تھوڑا سی بھیک کوری پڑھ کے پر رکھ دندہ چار سو پر نی پڑھے پر نمبر اک تو پھر شروع کر دندہ ہوا ہویا کی کہ 1993 چے پروار سمیت میں ننکانا صاحب دے درشن کرنگے ننکانا صاحب متھا ٹیکیا لنگر چھکیا میں پچھنا شروع کیتا کہ رائے گولار خان صاحب دے کبر کتے میں درشن جے کہتا ہوا دیکھو میں اُطھے کبر تے گیا جی کبر دے آلے دولے چارے باس سے گوارے لگے یہ تھی پاتھیاں باتھیاں اڈڈا وڈڈا درویس دانشور رئیس او دی کبر کس طرح دی او دی کبر بارے تا دسانگا گلنا کونو فیرک دی کیونکہ اچھا پنے کوڑے نا ٹائم نی اپنا ٹاپک بھی ہو رہے لیکن میں آکے واپس رائے بلوار خان صاحب تھے ایک لیگ لے دیتا او لیگ سروتیاں نے پاٹھکاں نے انہا پسند کیتا بے شمار انہی داد ملی پھر میں حمد کر کے پاہ مردانہ جیتے دوجہ لے ایک لیگ اے دو میں لے ایک پڑے دے صلاحے گے شاہ واشدوائی میں میرے بچے جی تو سکول چی پڑھا دے سن چھوٹی ہیں کلاستان چا انہاں دے دوست بھی سکول چو نالا جانے انکل ساکھی سناؤ میں ساکھی سناؤں لگ جانے بچیاں دی ڈیمارڈ اے ہوگی سی انکل ساکھی سناؤں لگ جانے سانو تواڑی بولی نیچ چاہی دے سانو اوہی بولی بولکے سناؤں جھاڑی بولی جانے بابا جی تے پاہ مردانہ جگل لان کرتے سان سا ججے سا جے سا جے ساکھی پڑھن لگ جاؤں تاکر آپ نے اپنی بولی اوپڑی لگن لگ جانے میری تے اسٹران دے کا ٹک اٹाسر ہویا میں بھی سوچنا شروع کی تا کہ میں انہیں مٹھی کیوں لگ دیا بولی ہے پھر پتہ لگا پھر گربانی اندے بہت نیڑتی لئے ایک پنک تھی جدو مہارا جان لگ دینے نا اداستی تھی بیبے نانکی جی اداستنے بابے کہیا بیبے ڈولنا ناہی تیر جرکھنا نانکی کہیا پائی جے چھتی آمیں گا تا ڈولان گی ناہی اور جے دیر کریں گا ہاں تود بین کھری ہو در جا مانگی ہاں تود بین کھری ہو در مل میرے پری تمہا جیو تود بین کھری نمانگی تو جنہیں بانی دا پاٹ سونے ہایا یا کیتا وہ تو بعد جنمساکھیاں دا پاٹ کیتا تو وہاں دے بچلا سنگ میں جڑا پھر تھوڑے سامنے پرتا کھندا جا ایک گل دو جی گل جس کر کے میں بانی کار نو پرنام کرنا او اے کہ ساکھی کار نو پرنام کرنا او اے کہ ساکھی کمیں پڑھنی ہیں تک کمیں سمجھنی ہیں اے اپنو فارمولا دے گیا فارمولا بڑا سٹیک ہے اپنے سارے دے کامون وڑا کیے فارمولا جدو تسی کنک کھاندے ہو کنک ناروس دے توڑی نہیں کھاندے جدو تسی پشوہ دے خورلی بچے توڑی سوٹ دے ہو توڑی نار کنک نہیں سوٹ دے اینا جنم ساکھیاں بچے دیلتیاں دے کھان واسطے روحانیت ہے منوکھاں دے کھان لے کنک اتے پشوہ دے کھان لے چاہ رہا تسی فیصلہ کرنا ہے تسی کون میں یہ گلے اس کر کے سنائی کیونکہ میرے کننا چے یہ بول پیندے رہے کہ یہ نا چے کچر ہے یہ نا چے مدھ ہے یہ نا چے چمتکارن ہے اس کر کے پڑھنے ہوگ نہیں ہے سننے ہوگ نہیں ہے لیکن اپنو منوکھ ہو کے ویدیہ حاصل کر کے بھی جے پتا نہیں لگ دا بھی کڑی چیز ہے تو چونڑنی ہے کڑی چیز چھڑنی ہے تو کڑی بھی دیا کڑی اکل میں مکھبند دے ویچے اے لکھیا کتاب چھکی باہ دے ویچے کچھ اور مہاں کو کھانی چونڑ کی تھی بابا بندہ سنگھ دی چونڑ کی تھی وہ دے مکھبند جے میں لکھیا ہے یہ کہ میں نوں پتا ہے اس گلدہ کہ میریاں اے لکھتاں پڑھیاں جانے گیا اے اس کر کے نہیں کہ فلانی میں نورسٹری دے کسے فلانے پروفیسر نے لکھی آنے اے اس کر کے پڑھیاں جان گیاں کہ جنا دیا ساکھیاں نے انہ دیا کمائیاں بہت وڑھیاں میری صرف اے رہی کہ میں وڑھیاں دےنا خیال لانوں اپنے خیال لانوں جھوٹھے نہیں ہون دیتا جمے دے جمے موڑ روپ دے ویچے پڑے تیمے دے تیمے ویچے چونڑ چونڑ کی سسٹیم اپنے راکھے دیتے وہ پساندہ ہو نہیں سا چار جنم ساکھیاں نے اپنی پراتن جنم ساکھی پائی مہربان جی وڑی جنم ساکھی پائی بادلہ جی وڑی جنم ساکھی پائی منی سن جی وڑی جنم ساکھی چار جنم ساکھیاں دیکھیں بہتاں انتر نہیں انہاں کا انتر تو ہوئے گی ہوئے گا میں ساکھی توانو سناوانگا بکھری تری کے نا پین کانا سنگ توانو سنانگے وہی ساکھی اپنی شاہدی جی بس انہاں کی فرق ہے لیکن جی اپنی برطانت دیکھئے تاں چارے جنم ساکھی ہیں جو سب تو روچک جنم ساکھی پائی بادلہ جی وڑی کیونکہ سب تو روچک ہے کیونکہ بار بار بڑی جانب من کرد ہے ایسے کرکی سب تو بد اڈیک ایسے جنم ساکھی دیو ایوی سباوک ہے نازک تھا ہوا دے ہوتی ہے وہاں حملے ہندے ہندے گروہ نان قدیر جی چلے گے سلطانپور سلطانپور جانتو پہلا دیکھ کٹنا جروری ہے سننی تے میرے لئے سناؤنی آپ سارے ہیں نے سچا ساکھتے دی ساکھی سنی ہوئی ساکھی نہیں تو ہنو سناؤنی اے ساکھی دے نہاڑ سبند تکوشک ہور واق نے جڑے اپنے کتاب باندے بیچے اپنے لکھ کے پڑا آئے نہیں گئی ٹیکسٹ جنہ نے چونی انہوں نے وہ واق لنبے کر دیتے ساکھی دے نہاں کھرا سودھا لکھیا ہے جدوں پتا نو پتا لگیا کہ کی کی تا پتاں کارا آئے تھی پچھیا نان کھائے گی تھی خبر ملی تلونڈی پند دے بار چپڑ کناری بیٹھا کرتار دا نام لے رہا ہے تیز قدمی پتا بار نکڑے نان کی گسیلے پتا دے پچھے تیز قدمی چلی پتا نو ہوں دیاں دے کے نانک کھلو گیا ہے پتا نے پچھیا کی کی توس بھی سر بنیا دا بابے کہیا جی کھرا سودھا کرندہ حکم دیتا سا ہی نا پکھے سادھوں ہنو پو جنکر آیا ہے سجے ہتھنا کھبی گا لگتے کھبے ہتھنا سجی گا لگتے دو تھپڑ رسیر کیتے ہنجوان دیاں کچھ بندان چھپڑ کناری بیٹھ کیا نانکی نے پتا دا ہتھ پڑ کی کہا پتا جی کر چیتی میں تھی رو گیا اے واق میرے لئے آم نہیں سنسار دے سارے تا ہنگرانتاں چی اے لکھیا ہویا ہے کہ اے ترتی توڑا کرنی ہے اس راہا ہے نانکی کہا پتا جی کر چلیں بے بے نانکی نے اے لفظ کہا سی کے نہیں کہا سی میں نو نہیں پتا پائی بالا جی دی جنم ساکھی دے وچھ پائی بالا جی نے ریکارڈ کی تا رائے بلار خان صاحب نو خبر ملی رائے بلار خان صاحب درجن پندان دے مالک پندرہ سو امر بے زمین دے مالک جنا کو پتا جی میتا کلیان رائے ملازم سان پٹواری بچوں انا مربیان دا پرباند سنبال لنے خبر ملی نوکر پہ جیا آتے کہیا میتا جی نو حویلی بلا کے لئے جدہ نوکر گیا پتا سی نراز ہونگی کسے تو اخواد تاکہ کرنے آن نوکر واپس گیا جی کرنے ہی لبے کرنے ہی آن رائے کہیا کیڑا کو بڑھا پند ہے تلوانڈی دو نفر پہ جو جتھے بھی ہیں لب کے لئے ہو اور نانک جی نو نار لے کے آبنا پتا پتر دو میں بابے نوکر اپنی شاتھی نوکر بڑا ارکان صاحب نے کہیا میتا جی تسا نو سخت تاکید کیتی سی ایس بچے نڑ گل کر دیا اچھے سورویچ گل نہیں کر دیا آج تات اسی زیادتی کیتی پتا نے کہیا جی پڑھن پہ جیا سی پڑھدہ نہیں پشو چارن پہ جیا پشوان بلتی آن نہیں سوچے آپ اور کسے کامدہ نہیں سو ہٹی کھلو آدندے ہیں بلی سرپن یادا اجاڑا کر آئے رائے کہیا جو تسانو دسدہ نہیں اور آسانو صاف دکھائی دندہ ہے کل دنیا دی دولت دا دریا ایس بچے دے ہتھان تھانی وقت دا آمدہ صاف دکھائی دندہ رپیٹ جو تسانو دسدہ نہیں آسانو صاف دکھائی دندہ ہے کل دنیا دی دولت دا دریا ایس بچے دے ہتھان تھانی وقت دا آمدہ صاف دکھائی دن دا پھر نوکرم کہیا اندر جاؤ بیگم صاحب آپ اس کو بیسر پیجے لے کے آتا نوکر گیا پھر پیجے آئے سا رنگ دیتے لو میں تا جی تساندہ کاٹا پورا کر دیا پیتا نے کہیا جی پیسے تساندے ہوئے کے اساندے اس وچ کی فرق کیونکہ اسی تساندے ہاں تسی اساندے پیسے ہاں دی کوئی گل نہیں رائے نے کہیا جی پیسے ہاں دی کوئی گل نہیں ظلم کا اصلہ ہی کیتا سا ہی آج فرشتے اوپر اے واقع جی پیسے ہاں دی کوئی گل نہیں تا ظلم کا اصلہ ہی کیتا سا ہی آج فرشتے اوپر پیتا نے کہیا آج بیسر پیجے اجار کیا ہے کل نو بڑا نوکسان کرے گا پیتا ہون دے ناتے اپنی اولاد نو ذمہ باری سے کھان دا میں نو کوئی حق نہیں رائے نے کہیا اسے صدقہ میری تلوانڈی وستی ہے مہتا جی تسی ہندو ہو اور میں مسلمان اس کر کے چپ ہاں نہیں تا کئی باری خیال آیا جو ایس بالکنو تہاڑے کروں اپنی حویلی بچ لیا ہوں مہتا جی تسی اسنو پتر کر کے جان دے ہو میں جان دا ہاں کہ خودا بند کرین اس راہی آسانا کرنا کرن تر تیوتے آیا اے سمواد نے جانو ساکھی دے جیڑے اپنو پتہ لیں کیونکہ اسے ساکھیاں دا پاٹھ نہیں کی بے بے نانکی جی دے وچولے ویرائے بلار خان صاحب 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 پائی جائرام جی ریبنیو آفسر صاحب ماملہ اوگرہان صاحب چھ دو بار ہی آن دے صاحب اوہ دے جان دے ہاں آکھا کے ایک بڑا سونا پروار ہے بہت سنکھی تھی یہ ساٹھی اوہ دے نال رشتہ کرنے دوسری اپنا پروہت پہ جو میں در بیدیاں کا پروہت بلالا ہوں گا جے کوئی بندہ ہویا تا رشتہ خوب نوے گا بہت پلے کر دی نیک بخت تھی ہے سامنی اے پھر رشتہ ہویا بے بے نانکی جی نوں جدو ملانو باستے آئے پائی جائرام جی ترونڈی پہلا تھا رائے جی نے صفتہ کی تھیاں سارے پروار دی ہیں جدو ملانو باستے آئے تا پھر حویلی بھی جانا سینا گلنا کرن دوران رائے صاحب نے پائی جائرام جی نوں کہیا انہ در پتا کو جی کرکت صبح آدھا ہے میں سوچ دا کہ دو میں پیو پتر کی چکار کوئی صدیوی تریڈ نہ بے جائے اس لئے میں وکھرہ خط لکھاں گا دولت خانم سلطان پر تسی ہی وکھرہ انگل کرنی اپاں ترونڈی چوں باہر کر لانگے بابے ہوں اے ویمونت نوکری دی رائے بلار خاص نامنے ملائی سی تے دلچسک گل دے دوستو کہ انٹریو لئے سی دولت خانم نے بابے دی جدو پجے نا محل چے تب پہلا سوال اے سی کنی تعلیم حاصل کیتی بابے کہیا جی توڑ کی جاندہ ہاں پرشن ہند کی جاندہ ہاں وہی خاتے دا پورا گیان ہے اکاؤنٹنسی ہونہ اے بھی اپس ہوندے ہیں باب باتا پڑی پڑا آیا سارے پیغمبرہ بارے ہی کہا جاندہ کیونکہ ایک اللہ حجمانی ہوندی بھی پندت گروہ نارک دیو جنو بیدیا دے مول بھی پڑائے گا بی ٹیک دے ایک بدیار تھی میرے کوڑا آیا میں نے کہا جاندہ انکل توڑے دوست نے ناشرنا کوئی میں اردو سکھنی میں نے لے چلو نا میں نے تیری پڑا بی ٹیک کمپیوٹری جنرین بہت اکھی تمہالے ہور پنگینا لے کہندہ نہیں جی سارا دن تے ساری رہا تھوڑا پڑھنا ہم دے کمپیوٹر تے کمیسٹری تے میتھ تے فزیکس میں جو تھاکیا کروں گا میں پڑھ دے پڑھ دا پھر میں احد دو سکھ لے گا کمپیوٹری ج جو جو بنتہ کرنا لگے اب زد ہوئی میں نگوی صاحب گئے نگوی جنہے دست دیتا کہ تھی اکھر ہندے آلہ کہہ دا سجد و خب sides جوڑنے دستا ہوں گا سویرے جلی دست وجہ ہوج внимание دیہ دب پوراہ arnie سمیتھ سنا آتے جوڑنے دست دیتے شام نور اور دو خبار دیاں سرکھیاں پڑھ کے سناتی ہیں ایک آن دنیا دار دا دنیا دار بیٹھا اسیں گلناں کہہ رہے ہیں گروہ ناندہی جی دیاں تقریباً ایک مہنہ سنکیت جڑے ملدے نے تقریباً ایک مہنہ پندت پڑھن گیا سی دیوناگری لکھنی پڑھنی تے سمجھنی سکھ لی او دے تو باد پندت جی نے کی سکھانا سی کرم گھن او سکھانا نسی مولوی جی کڑ گئے مولوی نے فارسی پڑھنی لکھنی سمجھنی سکھاتی ایتے تو باد کی سکھانے سی شریعت شریعت سکھنی نی سی دو میں زبانہ سکھ کے اینا دا ساہت دا عدین کر کے اپنے مندے اوپر ایمپریشنز کنسیپٹس خود بنانے سا ایس کر کے ایتے تو ودونا نے مناسب سمجھا کہ نہیں پڑھنی لیکن یہ دی گلت رہاں سنوانی ہے میں ایتے جیوری ہوئے کہ مولوی جی کڑ مسجد دے وچھے بچیاں دے مات پہ اپنے بچیاں دی پروگریس پچھنواستے ہوندے انہ دے بچیاں بارے تا دست دی دست دے ساکھی دے وچھے ان خواق ہے باپے نانکوال انگڑ کر کے مولوی جی آخ دے یارو گزب دا حافظہ ہائی ایس طالب علم دا ایس ویدیارتی دی یاد داشت گزو دی یارو گزب دا حافظہ ہائی ایس طالب علم دا او گردانا رولز آف گرامر او گردانا جیڑیاں طالب علم سکھن وچھ مہینے لگا دن دے ہم ایک دنہ وچھ سکھی جاندہ ہے سو اے ایتالین دی بیگ رہا ہوں نوکری بلی کچھ مہینے ٹھیک ٹھاک سب پلا وقت گزردہ رہا ماپے آنے پاہی مردانا جی نو گیا کہ سلطان پر جاؤ نانکنو ملو اور کہو پروار یاد کردہ ہے آکے ملن تلونڈی ہوں پاہی مردانا جی چلے دے ملے دعا سلام ہوئی گلنہ دے دوران دستیا کہ میں اے مات پیانے پیچھ جائیں پروار بہن یاد کردہ ہے تلونڈی چلی بابے کہے کھرا آئیوں پائی جی کھرا آئیوں اصلا دا پروار بہن بڑا ہے اور بہنچ یاد کردہ ہے ایک کلے جاندوں مان نہیں کیتا تسیہیں آگئے اپنے کٹھے چلائیں سارا سنسار اپنا پروار ہے تے بہت ڑیگدہ ہے بہت پریم کردہ ہے پاہی مردانا جی چپ کردہ اونا دا نال جاندہ راتہ نہیں سی کچھ دن رہے پھر جدو پائی مردانا جی نال تردے فردے گلہ کردے ایک دن بابے کہیا اپنی داؤں صاحب ذکر کر کے گئے پاتر صاحب نے بھی ذکر کیتا سی میں ذکر کرانگا مول پاٹھ اپنی جنم ساکھی دا او دے پھر جباہ کو اٹھ کرانگا کہ کی ہویا صرف باب باب بابے کہیا پائی کوئی ساز کری تھی مردانے کہیا جی جو حکم کیڑا ساز کری تھی بابے کہیا باقی ساز دنیا داران دے ساز ہوئے رباب گرم کی ساز ہوئے رباب کری تھی رباب گرم کی ساز ہوئے اے تا میں پڑھ لیا لیکن اے تا میں ملوی کھور چیز بھی تا یاد آئی کوشب دوانا نے اے سگل دے اتے شک کھڑے کی تے کہ گرو انگر دیو جی نے گرم کی لپی بنائی کیونکہ بیدوانا نے اے کہا کہ لپی ہے جیڑی وہ مکھ چو تھوڑا نکل دی مکھ چو تا بول نکل دا یہ تا حتحان چو نکل دی میں یہ واق پڑھ کے سوچنے لگیا ابھی رباب ہے جیڑی یہ مکھ چو نکل دی رباب گرم کی ساز ہوئے گرم کی لحظ دا مطلب ہے جو تہاڑا مکھ گرو بل کرے نہ کہ مکھ چو نکلے سورج مکھی اوسفل دا نا آن دے جیدہ مکڑا سورج بل رن دے سو رباب رہیں تے گرم کی پینٹی رہیں اے ذریعے نے ساڑے اے گرو بل ساڑا مکھ ہون دے اے سنگ اس راستے تے توڑ دے نے چلو یہ تا ایک وچھ دی اور گل یاد آگی سی مردان نے کہیا جی جو حکم پھر رباب خرید دے ہاں تاں جاؤ پائی بہت اچھی رباب خرید کی لے ہو مردان نے کہیا جی دیو رکم بابے کہیا پیسے تا سا پاس ہن نہیں مردان نے کہیا جی اسان ہو دا آر بھی کوئی نہیں دے اندھا بابے کہیا سوالی بڑھنا چینگی گلتا نہیں پائی پر کی کریے گرز کارے کرام دے پیبے نان کی جی دے سوالی بڑھیں انہاں پاس جاؤ اتھوں پیسے ملنے یعنی واٹ دیکھو سوالی بڑھنا ٹھیک تا نہیں پر کی کریے گرز کارے کرام دے پائی مردان جی گئے مردان جی گئے مردان جی گھے مردان جی گھے پیبے نان کی جی دے پھر کہا جی باب خرید دن دی منشے پسام پیسے دیو پیبے نان کی جی اندر گئے موٹھ جی چاندی دے جننے روز پیسے کے لیے بنا گھنے ہیں پیسے دے جوڑی چھے تے جدوں پای مردان جی ترن لگیے بول بے بے نان کی جی دے پائی جے ہور جرور تباو ہے پھرہ بنا صرفہ نہیں کرنا کنجوسی نہیں کرنی اچھی رباب کھریتنی خوشی خوشی پاہی مردانہ جی مہاراج کوڑا جی کہندے مایا تھا مل گی پر بے بے نانکی جی اس گلوں نراز نہیں کہ تسی ملن نہیں جاندے کئی کے مہینے بیٹ جاندے تسی جاؤ بے بے نانکی جی نو ملکے ہو تو میں رباب کھریتن چلتا میں رباب دیکھتا جو دوں بابا جی پاہی مردانہ جی دا حکم من کے اپنے کارجان دین ساکھی کار لے دے نانکی نے چک کے بابے دے چگنی ہتھ لونے چاہے بابے کہیا بے بے تمہیں ساتھوں بڑی ہیں اور پرمیسر کی پیاری بھی تمہیں جوہ ساتھوں پیرا مل دے دی ہیں سانوں اپنے کچھ بڑا اگن لگ دا ہے نانکی کہیا پائی سچ چاہ دی ہاں پراہ کر کے نہیں جان دی پرمیسر کر کے جان دی گلہ ہوئی ہیں پائی مردانہ جی دو تین دنہ باب باب ساکھ جی بابا جی جس طرح دی رباب تسان دی آواز دا سات دینڈی لوڑی تیسی رباب ملی نہیں گی بابے کہیا پائی دو تریامہ دے وچکار جتنا دا پند ہے ایک آسکپور کس دا نام ہے آسکپور اتھے فرمدانہ نام دا ایک سا زندہ ہے وڈہ کاریگر ہے ہندو ہے فیرو بھی آکھ دے اے واق نہیں مول واق دامسہ بھول واق چلے آسکپور پند لاب لیا پائی فرمدانہ جی رکھ کر لاب لیا پائی جی کار سان دعا سلام ہوئی عرض گزاری ایک اچھی رباب دی لوڑ ہے پائی جی سان فرمدانہ کہیا اچھی رباب دی ضرورت ہے تا کچھ مہنے لگنے اڈیکن بھیک بن جائے گی سمہ لگے گی کند اوپر کلی نہ لٹک دی ہوئی کر باب ول اشارہ کر کے پائی مردانے کہیا اور لٹک دی تاہیک فرمدانے کہیا سو تسان دے کام دین آئیں مردانے پوچھےیا کی نقص ہے اس ویچے فرمدانے کہیا کوئی نقص نہیں ڈاڑی مشکت نہ تیار کیتی ہے بہت ملوان ہے مردانے کہیا آگیا ہوئی تاں بجا کے دیکھ لوں فرمدانے کہیا بجانی تاں در کنار چھوڑ بھی نہیں دیں گا مردانے پوچھےیا پھر کس منورت لی تیار کیتی فرمدانے کہیا کامل فقیر ہے سنسار ویچ نان کہتیس دا نام سنے آئی تینا دا نام سنے آئی کدھی پھر پائی مردانا جی نے دسیا کہ توہاڑا نام تے سرناما میں نو بابا جی نے دیتا ہے انہاں نی بھیجے مردانے کہیا جنہ دا نام جنہ دا نام اپنے زبان تے لے کے جہان سخی ہوئے گا تینا دی زبان اوپر اسانا نام آیا گریب باندھا پھر سانو تینا پاس چے عبدے لے چاہے پھر بیٹھے کاس لے ہاں سانو انہاں پاس چے عبدے لے چاہے پھر پائی مردانا جی نے دیتی رباب اپنے کوڑ رکھی اگیا کے پھر پائی مردانا جی پچھے پچھے فرند سلطان پورا بابا جی دے چرنا چے رباب رکھ دیتی بابے پچھے کی پیٹھا تاریے پھر پائی جی فرندے کہیا دیدار سو ادا ہوئے گئی ہے دیدار چاہی دے سانو مل گئی اور کچھ نہیں لوڑی اپنے ہتھانا رباب اٹھا کے پائی مردانا جی نے سوامب دیاں کے ہا تین واق نہیں جی ساکھی جی پائی جی تُساں کو تار دا گھن بخشے دو جا واق اسنو ویچنا نا تی جا واق دارائے سوالینو خالی نہیں موڑنا تیسرا واق سن کے پائی مردانا جی ہس جی اساں کنگالا پاس کون آئے گا سوالی بابے کہیا جو دولت تُسانو نصیب ہوئے گئی ہے سنسار ترسے ہو سو پیتھے دولتا نہیں دلنا ہو رہی ہیں رائے گوڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دولت دا تریابہ دا آمد ہے پائی مردانا جی نو دولت بند کر رہے ہیں میں ایران دا ویزٹنگ پروفیسر ہوں تہران چیتے ہاں سے گردوارا ایک رات پائی مردانا جی سمیت مہاراج اتھے رہے ہیں تن منزلہ گردوارا سون ہے لیکن میٹرو سٹیشن تو 10 کلومیٹر دور ہے گردوارا میٹرو سٹیشن تو گردوارا صاحب مجھے لی سڑک جان دی ہے میٹرو سٹیشن دے لاگے ایک دروازہ بنے گیٹ میں انہا سونہ گیٹ اناند آگیا دے میں پچھے اپنے سنگتوں نے انہا سونہ دیزائن انہا سونہ گیٹ کی نہیں بنے وہ کہندے جی گردوارا تاس ہی بنا لیا ایتھے ایران دے دانشور دیزائنر نکشہ نبیز آگے وہ کہندے لگے جی تسی اپنے نبیز دی تھاں سار لیں یہ دے واسطے گیٹ ہے جیڑا سانوہ سارندی آگیا دے دو اپنے خرچنے اپنے دیزائنر اسی ساراں سار دیتا سب نو پسند آگے پھر ایرانی کہندے لگے کہ ایتھے نا رکھنے گی کی نا رکھی کئی نا سجے آگے گے پسند نہیں آگے ایرانیہ نے کہا سکھانو کہ تسی اپنے پہلے نبیز دیاں صرفتاں دسو انہاں دسو بہا دسو انہاں نرس بندت ساکھیاں سنو ساکھیاں سنانے شروع کرتی ہیں سکھانے جدو اے دسیا کہ ساڑے پہلے نبیز نے ساری عمر اپنی جیب چھ پیسہ نہیں رکھیا تھی ایرانیہ نے کہندے مل گیا نا او مہاپرخ جنے اپنی جیب چھ تا عمر پیسہ نہیں رکھیا او دے جڑا دولت وندہور سنسار چھ کوئی نی دروازہ اے دولت اپنے وہ کنسیپٹ ہے میں یہ سامنے دے رہتے ہیں کہ جیدی جیب چھ پیسہ نہیں رکھاں گا ایرانیہ نے کہندے نے او دے کوڑ سارا کچھ سی پر او سارا کچھ داتے نے سانو مانگتے ہیں نو دے ایس کر کے داتا بڑڈا ہوندہ مانگتا چھوٹا میں اپنے ویدیارتی کوڑھ جے کلم دو آتے نوٹ بکنا دیکھا میں ہونو یہ کہندہ ہوننا کہ اپنے پیتا نے اپنی جیب چھ ساری یومر پیسہ نہیں رکھیا کھان پینڈا تے پینڈا تے کوئی چیز نہیں رکھی سی نا رکھی جیڑی چیز سارے شیہ دہا دورا کر دیا ہونے اپنے نامو کدی وکھ نہیں ہون دیکھتی سی او سی کلم دو آتے نوٹ بک تو میں ویدیارتی نو کہنا ہونے میرا تا کوئی جور نہیں مہتا دورا چھے لکھنے سکتا مار نہیں سکتا پر بابا جی نراز ہون کے تھوٹے تھے کیونکہ انہ نے جس کی جنو پیار کیتا وہ کلم دو آتے نوٹ بک سی خیر پائی مردانہ جی نو کہندے ہاں سچو ایتا رہ گیا جدھوں پائی مردانہ جی نو رباب دیتی بابے کہیا بانی آئی ہے پائی جی رباب چھے مردانہ نے کہیا جی آ گیا ہو گئے تاں تھاٹ بنا رہا بابے کہیا بندے رہنگے تھاٹ خود بخود رباب چھےڑو بانی آئی ہے کیرتن ہویا ساکھی کار دا واق ہے جنا جنا نے سنے آن پشوان پنچیاں آتے منکھاؤں پر وسمات تاری ہویا اے پہلا کیرتن رباب نا پائی مردانہ جی نو تو بار دے دیتا تار دا گون بخشیا لیکن گونانک دیکھ جی نے ساز دا یا گائن دا اے گرکتوں سے خیسی اپن کوئی بتا رہا پائی مردانہ جی نو ایک دن کہنے لگے چلو پائی جی پھر اپنے پروار نو ملن مردانہ کہیا جی میں تسان دا سیوک گریب ہاں بار بچیاں دا فکر ہے میں چلے ہیں تلونڈی پھنڈ تسی جاؤ وڑے پروار نو ملن بابی کہیا ٹھیک ہے پائی تو ہاتے واسطے تلونڈی دیاں خوشیاں تے کھیڑے ہاں اسا واسطے ہاں ویرانیاں جنگل اجھاڑاں دے واسسے تسی نار جاندے تپلا ہوندہ چنگا فریوں کرو بے بے نان کی جی نو ملکے جانا ہون تسی دیکھو کی پانا باب پردر بے بے نان کی جی کو گئے مطا ٹھیک ہے بے بے اے پائی ہے تسان دیر باب میں تلونڈی چل دیاں بے بے لفظہ جڑا نا یہ دے میں ہوندے بٹی بین نان کے جنم ہوندہ سی نا بچیاں دا تو مامے نے جڑے وہ اپنی پر اینڈنو بے بے کہن دے ہوندے سی بچے بھی انہوں تو سکھے جاندے سی جی میں اے تیر پچھم چے بچے اپنی مانوں کو ابھی کہن لگیں دے کیونکہ بچیاں دے چانچے نے جڑے وہ پر جائیوں کو ابھی کہن کے ساتھ دے سی بچیاں نے کن لگیں دے سی میں نے بڑا جی کیو لگ ایسے شروع 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 چیدہ میرے جماعتی رفوجیاں دے بچے اپنی مانوں کو ابھی آگی آگی دے سی میں چلے ہیں تلونڈی تے بابا چلے ہیں پردیس اے سن کے بے بے نان کی دا اپنے مانوں پر تیرنا رہے اکھاں گنگا جمنا ہو گئیں پائی جائرام نو اپنی عدالت ویچے خبر ملی تاں واہو دا ہی کارا ہے نان کی دی دشا دے کے بولے ان واق سنونا پائی جائرام جی جی نان کی جی جدوں کدی اسی پٹک دے تسی اساں کو اپدیش دے ہون تسی ڈول گئے ہو اساں کی بنے گا پانچ سدیاں پہلا اپنے پرواج ساڑے بڑے رے اپنی عورتاں بارے کڑی لینگویج برت دے سم this is the example جی نان کی جی جدوں کدی اسی پٹک دے تسی اساں کو اپدیش دے ہون تسی ڈول گئے ہو اساں کی بنے گا نان کی کہیا بابا چلے ہے پردیش اور مردانہ چلے ہے تربنڈی دو میں اکٹھے جاندے اساں نو فکر رنچ کدہ نانسی ہون اساں نا منتیل نہیں ترکا جی رام جی نے پائی مردانے نو کہیا پائی جی تساں دے جوڑ بچھڑنے سو بلیک نہیں ہن جانا پوائے گا تساں بابا جی رام مردان نے کہیا جی میں تساں دا گریب خادم ہا خدمتگار جی میں تساں دا گریب خادم ہا میرے بال چھوٹے ہن تینا دے رزق دا کوئی بندوبست نہیں میں کہ میں انہوں نے چھٹے کے چلا جاؤں جی رام جی نے کہیا تساں دے بال آج جتو بال آسان دے بال ہوئے سیری چندنوں کی تاساں گود لے لیا ہے بے بے نان کی جی دے اور آدنی ہوئی سی بابا سیری چندنوں گود لے سی وہاں کے اس طرح دنے یعنی ایک پاس سے تاہی ہے کہ پراغ رکھے نہیں جان دی پرمیسر کر کے جان دی ہیں دوجھے پاس سے ایک دن سنیحہ پیجیا کہ کر جاؤ پینڈ یاد کر دی آئے تساں دے بال اپنی گود ویچ کھٹ آنا لوچ دی آن اپنے پراغ واسطے تا بچہ منگیا اپنے واسطے نہیں منگیا سیری چند بھی تاساں گود لے لیا ہے تساں دے بال آسان دے بال ہوئے تساں دے جوڑ ویچھڑنے سوپ نیک نہیں ایک تھوپا ہی مردانہ جی نے ٹرم لے اور باب اٹھائی بابا جی کو چلے گئے بابا جی حکم ہویا ہے کہ تساں دے ساہت دے ہاں پھر چلے پھر یاترہ ماں شروع ہوئی یاترہ ماں چھ کی کی ہویا کرنیا نے دوارڈنگلہ لیکن پہلی یوداسی سماغت کر کے جدو سلطان پور آئے تاں اُتھے ایک زیکر ہوں گا بے بے نانکی جی نے پائی مردانہ جی نو اکلیاں بلا کے کہا اپنا بابا دنیا تو ورکت اسنو نا کھان دی نا پینڈ دی نا بینڈ دی کوئی چھا پائی جی تسی میرے بار گئی ہو انہیں سالہ چی کی خان نو دی لتیتا سی سو بنا کے دیاں کی پہنڈ نو دیتا سی سو لباس تیار کروانا جو اچھا سو کہو تو ہاں دی اچھا دی پورتی کرن لئی ہے مردان نے کہیا بے بے جی اساں پور مہربان ہو تاں پہلی رواب پرانی ہوئے گئی ہے اساں نو نوی رواب لوڑی ہے میں پوشن تے آنکوڑی نویں ساکھی سنائی میں نے کہاں دے ایتے تو پتہ لگیا کچھ اور میں کہاں اور تاں کچھ نہیں پتہ لگیا کہاں دے اگلی خبر میں دا دا مردان جی نے اے سواک راہی اے ثابت کیتا کہ ہونو کھان پینڈ دے پہنڈ دی میں نو بھی کوئی اچھا نی ناڑے اے سنکیت دے دیتا کہ سنو پر ٹکنواز دے نا کھو اسی بھیر جاؤں رواب لے کے کارنی بیٹھنا سی اے نے جیڑے مہینیاں جو مہینیاں نکل دے ایک اگزامپل پیرل دینا میں جانا کہ اینا ساکھیاں دا سروتا یا پاٹھا کے اس طرح دا ہوئے جی میں اوپنا بنگال دا ہمادری بینڈر جی پہلو ہوں اے سی بینڈر جی اندو پوشن بینڈر جی پھر ہوں ہمادری بینڈر جی اے بامن ہوں دینے جی بینڈر جی بنگال دے اینا نے انہی سیوا کیتی ہے گروہ بردی پی اینا نو نمس کا ساری عمران آتی ہیں ہمادری بینڈر جی ہونڈے رہن دے میری یونویسٹری چی کدھی پیر چلی دا وائیوہ لینڈ کا دی سیمین آیا دی میں پردہ آنگی کراؤں واسطہ بلاؤں ہوں ہوں دو پیر دا کھانا کھا دا میں اونا نو ٹرین بٹھاؤنڈی چلا گیا ٹرین نے جی آنا سی اسی پہلا کہوں سے گی گرمی دی رکھ سینڈلی پہنے ہوئے سنو میں نو کہن دے پننو بھائی گاڑی آنے میں ابھی وقت ہے آپ چھوڑ کے تو جاؤ گے نہیں آپ کو کوئی بات کوئی ساکھی یاد ہوا کرتی ہے کوئی بات سنائیں میں نو شیف پران چون دو بات یاد آگئی نارد نے شیف جی نو پچھے مارا کتھوں آئے سی اسی کی کرنا آئے سی اتھے ایتھے تو بہت کتھے جاؤں ہوئے شیف جی نے کہیا توسی ہی آتے میں اس ترتی اوپر ہزارہ وار آئے ہوں ہزارہ وار توسی میرے تو وہی سوال پچھے اوہ جواب جڑہ ہزار واری پہلوں دے چکا ہاں اوہ ہی پھر دین لگا ہاں ہونتے آنناڑ سنی پلی نا اے واق سن کے ہمادری جی نے سینڈل اتارے ننگے پیری میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھلو کہنے دے میں آدمی ہوں میں پھر بھولوں گا آپ بھگوان ہیں آپ کو پھر یاد کرانا پڑے گا آدمی میں اور بھگوان میں یہی تو فرکت ہے آدمی بار بار بھولے گا بھگوان بار بار یاد کرانے گا تو ایس طرح دے ریسپونس ملد ہے ساکھی پھر بھولے گا آپ انہوں یہ تب پتا ہے کہ مرید پائی مردانہ مرشد بابانان یہ دے باری تو کبھی بواد ہی نہیں لیکن وہ دوست سانا ساکھی کار دے بولنا رہیں واقع رہیں تو ہڑی نظر اوڈر کرنے جد بابا بندگی کرن لگ دا تا مردانہ پانچ کرن دور کھلو کے سخت پیرا دیندہ تاں کے کوئی پشو پنچی جا منوخ تینا دی بندگی ویچے وگن نبھائے اور جد بابا گون لگ دا اٹھائے کے رباب انہ نزدیک آکے بیٹ دا کہ گوڑے نہ گوڑا کھیندہ یہ دوستی اے دریش ہے دوستان دا ایک دوستی دا دریش ہوور دکھانا جا رہینے دو میں دیکھے آنے کہ تمبو کناتاں لگیاں ہویاں کھانے آنے دیا میک کا آنے رہیاں راستیاں تے پروار دے جی نگر نباسی کھلا رہے ہوئے نے کہ مسافران کو پرشادہ چھک کی جاں تے جے کوئی فقیر ہوئے او دیاں تاں میند نہ کرنی آنے پہ ایک گرائی چھکو بسا کر پر چارن ساڑے کار پاؤ بہنتیاں کرنے لگے جی پرشادہ چھکو آو چارن پاؤ بابے کہیا پائی اٹھاں پیراں ویچے ایک بار پوجن کر دے ہیں سو کر لیا ہے اچھا نہیں مردان نے کہیا بابا جے آگیا ہوئے میں پوجن کر رہا ہوں بابے کہیا پائی جی تو سانوں کچھ حقیقت پتا ہے اس لنگر دی مردان نے کہیا جی حقیقت کے دوڑی تا جاندی نہیں تو سان پاس رہی سی تو سان پاس ہی رہے گی بابا پوجن کر دے ہیں پچھا حقیقت بھی دیکھ لانے اے دوست نڑ کر کیتی ہی دوستی دا سنباد ہے پیر مرشد دا نہیں ہے پیر مرید دا نہیں ہے دوستان دا دوستان دی کنورسیشن پائی جی تو سانوں کچھ حقیقت پتا ہے اس پوجن دی جی بابا جی حقیقت کے دوڑی تا جاندی نہیں تو سان پاس رہی سی تو سان پاس ہی رہے گی پوجن کریے پہلا پھر حقیقت کی دیکھ لانے تورے جا رہے گی ریگستان راجستان دا ریگستان پار کر رہے گی بات دیکھو ساکھی دیکھیں چلو چال چلو چال پائی مردان نے کہیا جی بابا جی دیر صدا کوئی درخت بھی ملے ہونتے صدا گاڑ لگ کے روما بابے کہیا کرتار دا نام لے کچھ دن بیتے مردان نے کہیا کنا اجارہ بچ مارے ہائی بابا گوروں خفڑوں بھی گئے کوئی کابروں بھی نہیں بنایا گا خفڑوں بھی نہیں پائے گا تیسرا تیسری کٹ پائی مردان نے کہندے ہائیں تورے جاندے جی بابا جی دیر صدا کوئی کتا بھی ملے ہونتے صدا گاڑ لگ کے روما بابے کہیا پائی جی انہ اجارہ بچ اسے لیے آئے ہاں نہ کوئی کتا لگ کے نہ پونک بندگی کرلی کھرییاں تھا وہاں نے اب آدھی آرہی کھو آگے پینڈ دے بار اور تاں پانی پر رہی ہیں بچیاں میں شنان کروا رہی ہیں کپڑے تو رہی ہیں ہاتھ موں پیر تو ہے پانی پیتا کچھ آرام کرلے پائی مردانہ جی سون رہے لوگ کا نہیں ملنا پائی مردانہ نے پچھیا جی بابا جی کون دیس آئے گیا ہے انہ دی بولی نہ اسا نو سمجھے اسا دی بولی نہ انہ نو سمجھے کی کرانگے اتھا ہے آپ بابے کہیا پائی جی سوراشت را گیا ہے سورٹ راگ اسے دیس دا راگ ہویا تُسی سورٹ چھےڑو تُسا دی بولی پلی سمجھائے گی میں اے بات پڑے نہ جدو تا میں سورٹ دی انٹری گھول لی جی مان کوش دی پائی کان سنگھ نے لکیا ہے سوراشت دیس دا راگ ایک مطلب گرو نارک دیل جی نے انہا تھامان دی جانکری کے میں حاصل کی تھی انہا دے راگان دی جانکری کے میں حاصل کی تھی اپنے واسطے بجارت ہے اتا کچھ نہیں بتا سماپتی بھل چلی کن ناکھ سمجھائی ٹھیک ہے مینو کی اینی مولوان سنگت سلو تے کتھ ہم گلنے میں ایک دن ستنام سے خمار میں کچھ ہے بہت بڑے شایر جی بے انت بڑے باس میں کہا بھی اتا کال اوندو آنے رہیو کن بیٹھے ہوندے نے چار سو تین سو لوگ توسی ہن جدو تاکھ شایر اے نہیں پتا لگتا اپی میری گار پہنچ رہی ہے پھر وہ انہاں انہاں دا سنان دا پھر وہ انہاں پھر وہ انہاں وہ کہنے دے اصل چیز ہوندہ کی ہے کہ تین چار سو سرو ہوتے ہندے ہی کٹھے چھے دیکھے جی ایک شخص ایک کمی تب میرا شردہ دل ہو گیا باکی ہم دیکھیں کی دیکھتے چند پچھاؤں گا کی دیکھیں شکران دا پھر آجی تو میں کہا بھی کی کٹھ وہ کہنے دے گازل سنوڑ تو پہلوں گازل سنوڑ تو پہلوں میں تین چار شیر سٹھتا تے دیکھ رہے نا انہاں چار سو جن کوئی ایک یا دو ہندہ جنہوں شیر سمجھا ہے میں وہ سے کر لے رہا ہوں اپنی ساری گازل سنا کے ہوں گا تو میری قسمت ہے کہ میرے سامنے بیٹھے سو دے سو تیان نار سن رہے ہیں تے میری گل کنگے ہو رہی ہے میں دیکھ رہے ہیں توڑے چیرے شکر ہے رب افغانستان تے پاکستان تی سرحدت تے کرر مدریا بھدھے ہیں انہوں بھی لہد ہے توہاں دیسہ تے حدد ہے کرر مدریا تے کنارے کنارے تے ترے آ رہے ہیں پاہی مردانے کہیا بابا تھکان ہوئے گئی ہے آرام کری بابے کہیا چلو پاہی آس درخت تے ہٹھا رام کر دے ہم تو سی دیکھو کہ کدھی کدھی پاہی مردانے جیے کہہ دے پکھ لکیے کھانو دے ہو وہ کہہ دے پھر ایس درخت تے چلو تے مٹھائیے کھارو پاہی مردانے جیے نہیں کہہ دے ساڑے نا مزار کیوں گھر تھکیاں ہوئے نا پکھیاں نا وہ کہہ دے نہیں بابا تُساں پاس درشتی ہے نا جس انہوں نے مٹھائیاں دیس دیاں یہاں پاس انہوں نے مٹھائیے دے ہو نہیں تا پھر اپنے بھر کی درشتی دے ہو بیٹھ رہے بابا جی بیٹھے رہے پاہی مردانے جی لیٹھے مہاراج اور نزدیک گئے متھے تے ہاتھ رکھیا تیز بخار سی اور نزدیک آئے پاہی مردانے جی دا سیس اپنی گوچھ لیا ہاتھ متھے تھے کہیا پاہی جی تُساں تُسی تاں اساں پاسو بچھڑن لگے ہو تُساں دی آنٹم راسم کمین بھائیے دفن کریے کی آگن پیٹھ کوئی اُتر نہیں تُساں دی یادگار بجھوں ایک مسجد اُساری ہے کوئی اُتر نہیں اساں دی سنگت کیتی نا تا عمر پھر ترمسالاو ساری مردانے کہیا خوش قسمت ہاں بابا تُساں دی گود وچھ ہڈ ماس دی قید وچھو نکڑن لگا میں جان دا ہاں بابا تُساں اپنے ہتھی مکت کر کے اٹھاں گارے یا تے چوننے وچھ قید نہیں کرو گے بابے کہیا تاں بھی اساندہ بھی فیصلہ ہے پائی جی کھالی نہیں جان دے آنگی ترکتی اوپر نہیں کوئی وستو منگو یا ترکتی تو پار دی کوئی وستو سو دے آنگی کھالی نہیں جان دے آنگی اساندہ بھی فیصلہ ہے مردان نے کہیا بابا تُو خدا اے دا کی اردنیا میں تیرا کی اردنیا بابا تین خدا اے دیکھ لیا تین خدا اے پایا اور تیرا کہیا خدا اے مندی ہے بابا میں تین دیکھ لیا میں تین پایا اور میرا کہیا تُو مندہ ہے تُو دا گئے اساندہ بھی انتی ہے جی اساندہ بھی چھوڑنا نہیں اپنے نڑوں نہ اتھے نہ اتھے بابے کہیا پائی جی تُو دو پر اساندہ کھری خوزی ہے جتھ ہے تیرا واسا جتھ ہے میرا واسا دوستو اے ایک فقیر دی وسیعت ہے اے وسیعت پائی بالا جنہیں ریکارڈ کیتی ہے اے وسیعت گروہ نانک دیو جی سچی عدالت میں جرجسٹر ہوئی ہے اس طرح بھی وسیعت کسے اور فقیر نے کیتی ہوئے وہ دکھاؤ گا پانو بھی سلام کریں انتم راسمان ربا آکے رباب اٹھائی تلونڈی پھنڈ دا روح کی تلونڈی پہنچ گئی دیکھو جدوں تک پائی مردانہ جی تیار نہیں ہوئے اداسیاں تی نہیں گئے جدوں پائی مردانہ جی ساتھ نار ہے اداسیاں سما پتے رباب دا تی بابے دا اے ملاب ہے نہ پائی مردانہ جی دے کر گئے نہ اپنے کر گئے پنڈ دے وچھکار خود ہی منتے بیٹھیں پنڈ نو پتہ لگ دا گیا سنگ تونڈی گئی چادرہ درییاں وچھریاں گئیا وڈا بیٹا شازاد شازاد نو پتہ لگ گیا آیا بابے جی دے قدم چھوئے اسیس لئی سنگت جبیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد ناردیا نو پچھن لگا اببو کتے آئی کسی نو پتہ نہیں پھر اٹھیا مہاراج دے نزدیک آیا کہیا جی بابا جی اببو کمیں ہائی اببو کتے ہائی بابے کہیا شازاد پتہ تسان دے اببو نجکر چلے گئے جیڑے نجکر چلے جاونا تینہ دے سوگ نہیں کرنا تینہ دے ناؤدہ سروپ آؤ تسانو دین لی میں سینکڑے کو ساندہ پند مار کے ترونڈی پچھ جا کی لوڑی شازاد کہیا بابا ساری عمر تسین سنسار وچ تعلیم بند دے رہے بدیا بند دے رہے سنسار تعلیم یافتہ ہو گیا تلونڈی پند تسین رہے ہی نہیں اسی تلونڈی پند دے واسی جاہل دے جاہل ان پڑھ دے ان پڑھ دے ان پڑھ اسامتہ یہ بھی پتا نہیں کہ بڑیا تو مگنا کی ہندہ ہے کیا بات ہے بابے کہیا تاں بھی شہزاد اتر تُسان دے ابون خالی نہیں جان دیتا تُسان دے ابون خالی نہیں رہن دیان مردانے کہیا بابا جے مہربان ہوئے ہو پھر اوہو دےو نا جو ابون دیتا سائی اے نی پچھا کی منگیا سی اے نی پچھا کی دیتا سی انہاں پتا ہے دو میں بے انت وڈے نے وڈیاں نے وڈیاں وڈیاں چیزیاں منگڈیاں ہوں دیا نا تے وڈیاں نے وڈیاں چیزیاں دے لیا جے مہربان ہوئے ہو بابا پھر وہ ہو دےو نا جو ابون دیتا سائی اٹھائی کے بعد پائی شہزاد دے اتران چھ رکھی کیرتن شروع ہے ساکھی کار دے بول لیں پائی مردانہ جی دی یاد ویچ تلوانڈی پند دے واسیاں نے کیرتن دے دریا ویچ دیر تک تیرتشنام کیتا پائی مردانہ جی دی یاد ویچ تلوانڈی پند دے واسیاں نے کیرتن دے دریا ویچ دیر تک تیرتشنام کیتا پائی بالا جی پائی شہزاد دے انہ بولانتوں انہیں دروی تم دے نے کہ جو دوں بے انت پرسانتہ ہوئے بے انت بڑا دوک ہوئے پھر گرامر دے نیجم نی لینگویچ چل دے دو واقع لکھے نے پائی شہزاد دی ساکھی دے اخیر چھے پائی بالا جی نے پہلا واقع کرم کا بلیک پائی شہزاد فلسٹا دو جا واقع سادہ پیارا شہزاد دا پائی شہزاد خان فلسٹا دوستو جدو تلونڈی پنڈ چھڑ کے گروہ نانک دے جی نے کرتار پر بسایا تا پائی شہزاد انہوں نے کرتار پھولا لیا سی تا امر ساتھ نے بیا جیڑا بھر دیتا سی نا جتھ ہے تیرا واسا تیتھ ہے میرا واسا گروہ نانک دے جی دا نا آج جے گربانی ہے تے پائی مردانہ جی دا نا آج جے راگ ہے تے کیلتا گربانی تے راگ جے میں کدے نہیں بھی چھڑنے گے ایسے تریں او باق نے جڑے سفل ہوئے دیں وارا جڑا ہوا سفل ہویا پائی مردانہ جی دی رباب تے گروہ نانک دے جی دی بانی نا آدھوں با کسی نا آج جباک تو میں سمجھ دا پہ یہ نیاک بیندیاں میری منظور کرو تسی رباک کی کچھ گلنا جنیاں رباب تو علاوہ کرنے والی انہیں وہ بھی کدھی فیر کرانگے میں شکر کو ازاراں پاتر صاحب دا تھے اپنی کلہ پریشیر دے سارے ہوتے داراں دے نا نے تو ہاڑے روک روک روائے میں نے تے ایک اللہ نے جڑی یہاں ساکھیاں دی ہیں میری بے بے جی دا میں نے ایک حکم ہندہ سی جنہوں میں قدر مہینے بعد دو مہینے بعد ملن جاندہ پہ تہاں ایک حکم ہندہ سی کہ ایک ساکھی سنا کے جاں میں ساکھی سنا کے لاتے unf والا ہے اونڈا گیا ایک باری ماں کہندی ساکھیل سنائی میں کہے ساریاں سنا جاتی ہیں وہ کہندی نہیں جڑیاں سنا جاتی ہیں وہ نا بچوئی کروڑ سنا دے ہوں دوبارہ سنا دے میں کہہ دوبارہ سنان دا تے سنان دا کیلہ وہ کہندی توں جو تو نکہ ہوندہ سی تاں چلی کہاں دی ایک بڑی فضور کہانی ہوتی سی توں جو تو آج دا سی نا کہانی سنا میں گنتی نہیں کی تی کننے ہزار ہوا سنا دے یہ جڑیاں ساکھیاں تیرے رب نے تیرے نا بیدیا دیتی ہے یہ ساکھیاں نا کدھی پرانیاں ہوند یہ ساکھیاں تردیاں تیرے مردیاں چھا جان پاؤنیاں نہیں میں میں وڈی او مردیاں میں ہوند پرد ہو گئی ہے پرانی ہو گئی ہے ایک دن توں پرانا ہوئیں گا یہ ساکھیاں پرانیاں نہیں ہوندہ سو یہ کوئی تینوں کہے نا ساکھی سنا تا ساکھی سنا تو نکارنے کرنا کیونکہ ساکھی سننے والے انہوں بھی تار دی ہے سننے والے انہوں بھی تار دیا بہت 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 بہت